کہ جب انسان کو واقعاً اپنی دعا قبول کروانی ہو اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو کئی مرتبہ چالیس دن تک اپنے آپ کو آلودگی سے پاک رکھو دعا قبول ہو جائے گی تو بہت سی دعاوں کے لیے انسان کو آمال کرنے پڑتے ہیں اب دو یا تین آمال جلیلی میں پیش کر دوں کہ جو چالیس دن کیجئے دعا ضرور قبول ہوگی علماء نے بتائے ہیں چند نسخے کبھی دعا اگر قبول نہ ہو رہی ہو آگا بہت اہم دعا ہے قبول نہیں ہو رہی تو کیا کیا جائے کہا چلا آپ کے دونے چلا کبھی آپ نے سوچا ہے چلا کیا لفظ ہے یہ چلا فارسی سے آیا چہل فارسی میں کہتے ہیں چالیس کو چہل چہل کہتے ہیں چہلوم وہیں سے چہلوم بھی آیا چالیس اربائین اربی میں فارسی میں کہتے ہیں چہلوم عرب کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے اربائین حسینی فارسی میں کہتے ہیں چہلوم اسے آپ کہتے ہیں اردو میں چالیسوہ مثال کے طور پر تو اب چہلم ہے اسی چہلم سے ہے چلا یعنی چالیس دن کسی کام کو انجام دینا تو ہمارے علماء کہتے ہیں کیونکہ رسول خدا کی حدیثیں پیش کر دوں اور یہ مرہوم بہت بڑے ہمارے قارف گزرے ہیں سید مہدی بحر العلوم ان کا رسالہ منصوب بے آغا بحر العلوم رسالہ عرفان ان کا ہے اس میں انہوں نے اس حدیث کو لکھا رسول خدا کی جو چالیس دن مسلسل ہر کام خلوص سے انجام دے سنسیرلی انجام دے اخلاص کے ساتھ انجام دے تو اللہ حکمت اور دانائی کے وزدم کے دروازے اس کے دل سے زبان پہ کھول دیتا چالیس دن شرط ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہم نے اس چالیس کا بڑا اثر دیکھا ہے چالیس دن کیوں ضروری ہیں ہمارے ہیں اسلام میں چالیس سال رسول خدا کو کہا ہے اعلان رسالہ چار جناب موسیٰ چار تو چالیس سال چالیس مہینے کے لیے بھی ہے چالیس ہفتے بھی ہم شکم مادر میں چالیس ہفتے رہے ہیں اگر یہاں کبھی آپ کے گھر میں کسی کے ولادت ہوئی تو وہ مومن جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہے ہیں لیکن مہارا لب مجلس میں ہی پڑھ رہا ہوں تو اب دیکھیں آپ کو بک ملتی ہے ڈاکٹر صاحب بتا دیں کہ اگر وہ میڈ وائف آتی ہے تو وہ آپ کو جو بکلٹ دیتی ہے نا خواتین کو دیتی ہے تو وہ دیتی ہے چالیس ہفتے کی نو مہینے کی نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں وہ بھی چالیس ہفتے ہیں تو انسان کی زندگی میں سارے کمالات چالیس سے وابستہ چالیس سال چالیس مہینے چالیس ہفتے چالیس دن چالیس گھنٹے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں تو اب چالیس دن کوئی دعا مانگی ہے دل سے قبول ہوگی اب اماموں سے پوچھا علماء سے پوچھا کیا کام کریں چالیس دن مسلسل دعا قبول ہو تو کہا جو مجرب ہے مجرب لفظ آپ نے سنا ہوگا عربی کا لفظ ہے تجربے سے ہے کہ میں نے خود اس کا ایکسپیرمنٹ کیا ہے اسے کہتے ہیں مجرب جب بھی علماء اپنی کتاب میں لکھے نا کہ یہ عمل کیجئے کام ہو جائے گا یہ مجرب ہے یعنی میں خود تجربہ کر چکا ہوں مجھے بھی اسی سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو علماء نے لکھا چالیس دن کون کون سے کام کیے جائیں تو کہا سب سے زیادہ تیر بہدف ہے زیارت آشورہ چالیس دن پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں تو چالیس دن زیارت آشورہ کہ پڑھ کے دیکھ لو کام نہ ہو تو پھر کہنا کہ اور کون سے کام کہا بھی بہت سمپل سمپل سے کام ہیں چاہے ایک تسبیح پڑھو پانچ پڑھو بارہ پڑھو جو مرضی پڑھو سلوات کو چالیس دن پڑھ کے تو دیکھو سلوات کو چالیس دن پڑھ کے دیکھو اور ایک تسبیح سغفار کی عشاء کی نماز کے بعد چالیس دن ایک مرجہ نے کہا کہ یہ سغفار کی بچیوں کا رشتہ نہ ہو رہا ہو اولاد کا ہو رز کا ہو نوکری کا ہو ویزے کا ہو میں جس کام کے لیے دیتا رہتا ہوں ایک صاحب کو ایک مطبعہ کہہ لیا کہ مولانا لگ رہا ساری زندگی اُلٹ گئی ہے اور میں نے کہا بھی کیا مسائل ہیں کہنے لگے کہ بھئی نہ رشتہ ہو رہا ہے نہ ویزہ ہو رہا ہے نہ جوب کا مسئلہ حل ہو رہا ہے اور میں نے کہا بھی یہ کہنے کہ بھئی اکٹھی شروع کر دوں میں نے کہا بھئی جانتا ہوں پریشان ہے ایک وقت میں ہمارے وہ مرجہ نے مجھے جو میں نے سنا تھا کہ ایک وقت میں ایک کام کے لیے تو ہفتہ نہیں گزرا تھا ان کا فون آیا کہنے کہ مولانا پہلا کام ہو گیا چھوڑ کے دوسرے پہ شروع کر دوں چالیس دن تو پورے نہیں ہوئے تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرے پہ شروع کر دیجئے فوراں ان کا دس دن گیارہ دن بعد فون آیا کہنے کہ مولانا دوسرا کام بھی ہو گیا تو ایزانہ کی رامی یہ ایسے ایسے اعمال ہیں کہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی عمل لے لیجئے کسی نے علمت ابتبائی سے کہا آگا میں مسائل کے سیلاب میں ڈوب رہا ہوں مسائل کے سیلاب میں اتنے مسائل ہیں کہ زندگی مسائل استان بن گئی مسائل استان بن گئی ہے کہ چاروں طرح سے مسائل میں گھر گیا ہوں تو کیا کروں مجھے لگتا ہے میری زندگی ختم ہوتی نظر آرہی کچھ کام نہیں ہو رہا تو کہا جتنے سیلاب آئے ہوئے نا مسائل کا سیلاب آئے ہوئے اس سے بڑا سیلاب سلوات کا لیا ماشاءاللہ کی صلوات تو فرمانے لگے اس سے بڑا سیلاب سلوات کا لیا جو سارے کے سارے مسائل کو سلوات میں ڈبو دے گا تو خود بخود زندگی آسان ہو جائے گی زندگی کے اندر مسائل حل ہوتے ہیں تو سلوات سے ہوتے ہیں تو کہا اگر چاہتے ہو زندگی روان چلتی رہے اس میں ہرڈلز نہ آئیں رکاوٹیں نہ آئیں اور پیچیتگیاں نہ آئیں تو کہا کیا کیا جائے کہا سلوات زیادہ زیادہ پڑھتے رہو جائے پڑھتے ہو گا